مکرم بے درود و سلام پڑھنا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے نبی کی اہلِ بیت کی بھی سنت ہے خوصِ آسمت کی بھی سنت ہے اللہ کے نبی کی امت بھی ہر ولی کی بھی سنت ہے امامِ علی مقام امامِ زین و لابدین جو امامِ حسینِ سلام کے لختِ جگر ہے آپ فرماتے ہیں کہ سنیوں کی پہچانی ہے کہ وہ اپنے نبی پہ کسرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر سب لیجئے صلی اللہ امامِ حسینِ سلام کے لختِ جگر ہے محمد 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 حسینِ سلام کے لختِ جگر ہے مثل کے لختِ جگر ہے محمد حسینِ سلام کے لختِ جگر سب سے زیادہ رکت والا انسان سب سے زیادہ نرم دلینہ سب سے زیادہ نرم دلینہ سلام کے لختِ جگر ہے چھوٹی چھوٹی بار تو پھٹی آنکھوں سے آن تو شروع چھوٹی چھوٹی بات ہوتی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے اتنے لکتے قلبیں آتے اتنے لرمتے والے اگر کوئی مچھی آواز کرتا ابو بکر کے آنسو بہ جاتے نبی کا نام آتا ابو بکر کے آنسو بہ اٹھتے نماز میں کھڑے ہوتے رچکیوں سے گھر والے چاک جاتے رات کی اندر جب آپ باتت کرتے ہچکیوں کی آواز سے رونے کی آواز سے کھڑوالے پیدا رو جاتے اتنی لکتے والا بکر جس وقت جس پیٹھیں گے تخت خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں مسنا دے خلافت پہ برا جمان ہوئے مسنا دے خلافت پہ متمکن ہوئے ادھر میرے نبی کی ختم نخبت پہ ڈاکا پڑا مسئلہ سلام نے میرے تیرے نبی کی سمجھو ان کے ساتھ نیگوسییشن کی جائے آپس میں یہ مشورہ ہوا آپس میں یہ پیغ ہوا آپس میں یہ پیغ ہوا کہ جی نیگوسییشن کی جائے گفتبو کی جائے دلائل سے منکروں کو دلائل سے گستاخوں کو رام کیا جائے انہیں دلائل سے منوایا جائے انہیں دلائل کے ذریعے حضور کی ختم نخبت کے اس ڈاکے سے روکا جائے لیکن کچھ نے مشورہ دیا جن میں عمر بھی ہیں جن میں جناب خالد بن ولید بھی ہیں ایسے نہیں آنے ایسے نہیں جن میں جناب عمر بھی ہیں جن میں جناب خالد بن ولید بھی ہیں جن میں جیگر میرے نب نبی کے پیارے پیارے سیاب آئیں انہوں نے مشورہ دیا کہ نامہ نیگوسیشن نہیں یہ نبی کے گستاخ ہے یہ نبی کے باغی ہے یہ ختم نبوہ کے داکو ہیں ان کے وجود سے اس دھرسی کو پاک کیا جائے ان کے ملک میں جا کر مسلمت کا صاحب کے شہر میں جا کر اس کو مدہ دیا جائے لیکن ادھر سے پھر ایک آواز آئی اگر ہماری فوج ساری مدینہ چھوڑ کے ادھر چلی گئی پیچھے سے کوئی دشمن ہم لاور ہو کے ہمارے بچوں کو قیدی بنا کے لے جائے ہماری عورتوں کی بھی حرمتی کرے تو پھر اس کی قوم کیا ذمہ داری ہوگی اس کا کیا حل ہوگا اس کے سلیشن کیا ہوگا چنانچہ جس نڑی ادھر سے بھی یہ دنی نہیں جنگ نہیں کرنی ہے بچے غیر محفوظ رہیں گے بینیاں غیر محفوظ رہیں گی اب فیصلہ سب سے نرم طبیعت والے اب وکر صدیق کی پاس چلا گیا امیر المومنین امام المتقید عام صحابہ تلطہ بہیر فیصلہ آپ فرمائیں جناب صدیق نے تو تو کو فیصلہ فرمایا فرمایا حالات کچھ بھی ہو جائیں ہم نے ادھر پیٹھ کر دلیلوں سے بات نہیں سمجھانی ہم نے نبی کے ان ختم نبوت کے ڈاکووں سے ختم نبوت کے ڈاکووں سے خدا کی اس دھردی کو پاک کرنا ہے ہم نے اس کے ملک میں جا کے عملہ کرنا ہے اے ابو بکر پیچھے بچوں کا کیا ہوگا عورتوں کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا بھلا اگرچہ کیوں نہیں ہمارے بچے ہمارے بچے ہماری عورتوں کو آگر درندے 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 ان کی بوٹنیاں کیوں نہ موچ لیں ابو بکر صدیق اپنے بچوں اپنی آردوں کی قسموں کی باتیاں اپنے بچوانا اسے کمارا ہے حضور کی ختم نبوت پہ داکہ دلنا کمارا نہیں ہے ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ جزاک اللہ